اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہدبان اور رحم کرنے والا ہے موزیس آمین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز حجات کو پورا کرے اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائیں آمین سمہ آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں دشمن دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ خوابوں کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں خواب میں دشمن پر غالب آنا اگر کوئی شخص خواب میں دشمن پر غالب آتا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کی دلی خواہشات پوری ہوں گی اگر بیمار ہے تو شفاہ پائے گا مقروض ہے تو کرز ادا کرے گا گناہگار ہے تو نیک ہو جائے گا اپنے نفس پر قابو پائے گا خواب میں دشمن کر دیکھ کر باگ جانا دلیل ہے کہ رنج و غم اٹھائے گا تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا مالی یا جانی نقصان اٹھائے گا ازدواجی زندگی میں مشکلات آئیں گی اور مقروض ہوگا ایسے شخص کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ اور خیرات مسیبت کو وقت پر ٹال دیتا ہے خواب میں دشمن کو بوسا دینا یا چومنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحبہ خواب اپنے دشمن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا خوشی ملنے کی تعبیر ہے خواب میں دشمن کو اپنے اوپر غالب آتے ہوئے دیکھنا غالب ہوتے ہوئے دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رنج و غم کا شکار ہوگا تکلیف میں مبتلا ہوگا مقروض ہوگا بیمار ہوگا کاروبار میں نقصان اٹھائے گا ایسے شخص کو بھی صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے خواب میں اپنے دشمن کو مردہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحبہ خواب بے فکر ہوگا اتمنان سے اس کو اتمنان ہوگا اس کے سارے کام مکمل ہو جائیں گے عزت اور دولت پائے گا خواب میں دیکھے کہ اگر دشمن تکلیف میں مبتلا ہے تو دلیل ہے کہ رنج و غم کا شکار ہوگا دنیاوی اور دنیای زندگی میں پریشان ہوگا خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے دشمنی کسی کے ساتھ ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے اس شخص کے ساتھ محبت بڑھے گی دوستی بڑھے گی خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے دشمن نے کھایا ہے دشمن نے اس کو کھایا ہے خواب میں صحبے خواب کسی بلا تکلیف رنج و غم میں مبتلا ہوگا پریشانی ہوگی اس کو صحبے خواب کو صدقہ اور خیرات استغفار کرنا چاہیے دشمن کو دیکھنا تین وجہ پر ہے کاموں کا بند ہو جانا غم اندھوہ پریشانی مال کا خسارہ خواب کے اندر کسی سے دشمنی دیکھنا اس سے محبت اور ساتھ نبھانے کی علامت ہے موزے سامین و قرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے تمام دلی مراتوری کریں آمین صبح آمین اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں جزاک اللہ